دیرہ پراپٹی سے امجد اگبا علوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی بیٹا کوئی اولاد باپ کی زندگی میں ہی اپنے باپ پہ اپنے شریح حصے کے لیے قدمہ کر سکتا ہے کوٹ چاہ سکتا ہے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنا حصہ دے دیا جائے میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے یا میں نے علیہ دا ایک زندگی گزارنی ہے تو کیا اس سلسلے میں وہ عدالت جا سکتا ہے باپ پہ کیس کر سکتا ہے تو اس کا جواب سننے سے پہلے آپ چینل کو سسپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی کومنٹس دیں اور اس پہ ایک سکرین پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس سلسلے میں جو ہے اپنی جائداد کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو ہمارے پارٹنر ہیں اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کا نمبر چل رہا ہوتا ہے اس پر وہ آتے ہیں سوال کی طرف کہ کیا کوئی بیٹا اپنے والد پر اس کی زندگی میں کیس کر سکتا ہے عدالت جا سکتا ہے اپنا حصہ مانگ سکتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے ناہنجار ہوتی ہے والد کا کہنا نہیں مانتی تعلقات اچھی نہیں ہوتے اس کے اور لڑتا جھگڑتا رہتا ہے کوئی ایسا ایک بیٹا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنا حصہ لے لے اور اس کو جو ہے اللہ تل اللہ میں اڑا دے کوئی کام نہ کرے تو اس صورت میں ایسی اولاد سن لے کہ وہ اپنے باپ سے اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی حصہ طلب نہیں کر سکتے ہی نہ ہی عدالت جا سکتی ہے کیونکہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں محنت کی ہوتی ہے جاب کی ہوتی ہے بزنس کیا ہوتا ہے اور اس کے محنت کے بدلے میں اس نے وہ جہداد بنائی ہوتی ہے وہ گھر بنایا ہوتا ہے وہ دکان بنائی ہوتی ہے جو گھر کی کفالت کے لیے ہوتی ہے اب فرض کریں ایک والد ہے اس نے اپنی زندگی میں محنت کی اور محنت کرتے کرتے وہ اچھے پیسے اس نے بنائے اور اچھا کمایا اور وہ چاہتا ہے کہ اب یہ چھوٹا گھر ہے محلے کا اس کو بیچ کے ذرا بہر بڑا گھر لیا جائے اور تاکہ میری اولاد جو ہے اچھی زندگی گزار سکے تو کیا کوئی بیٹا محلے کے اس گھر کو بیچنے کے خلاف عدالت جا سکتا ہے ہرگز نہیں جا سکتا کیونکہ باپ اپنی زندگی میں اپنی جہداد کے ساتھ جو بھی کچھ کرے وہ اس سلسلے میں آزاد ہے کوئی بیٹا اس کی زندگی میں اس پہ نہ کوئی کیس کر سکتا ہے نہ اپنا حصہ مانگ سکتا ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کا جو شریح حصہ ہے وہ اسے مل سکتا ہے اب والد صاحب پہ ایسے بیٹے جو ناخلف ہیں جو کہنا نہیں مانتے لڑتے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ خود اپنی محنت کریں اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اور اپنے لیے خود علیدہ گھر یا اجازات یا کاروبار بنائیں اپنے والد صاحب اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی حصہ مانگ نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو والد دینے کا پابند ہے اس سلسلے میں ایک چیز اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا والد اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو آگ کر سکتا ہے اکثر اگباروں میں اشتہار آجاتا ہے کہ میری منقولہ اور غیر منقولہ جہداد سے اس میرے بیٹے کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کے کسی کول و فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں اور اس کو آگ کرتا ہوں تو یہ بھی سن لیں کہ یہ والد صاحب اس کو جو ہے یہ کام زندگی میں کر تو سکتے ہیں کہ اس کے کول و فیل سے جو ہے اس کو اس کی ذمہ داری سے مبرہ ہو جائیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا نہیں وہ جو ہے اس جہداد میں اس کا کوئی عمل دخل ہوگا یہ تو وہ کر تو سکتا ہے کیونکہ بیٹا ناخلف ہے بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے وہ باپ کے نام پہ لوگوں سے کرزے لیتا ہے تو باپ کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے باپ اس سیچویشن سے اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگبار میں اشتہار دیتا ہے اور بیٹے کے کول و فیل سے جو ہے نا وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا یہ وہ کر تو سکتا ہے لیکن اس کو جہداد سے آگ کرنا شریح طریقے سے وہ اس اختیار نہیں ہے زندگی میں تو اس کو اپنی جہداد سے وہ دور رکھ سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس آگ نامے کا کوئی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس بیٹے کو بھی وہی حصہ ملے گا جو دوسری بیٹوں کو یا بیٹیوں کو ملے گا شریح حق اس کو اسی طرح ملے گا لیکن اولاد جو ہے اپنی والد صاحب کی زندگی میں اس سے کسی قسم کا بھی کوئی حصہ کلیم نہیں کر سکتی حدالت نہیں جا سکتی سٹے نہیں لے سکتی کیونکہ والد صاحب کو اختیار ہے اپنی جہداد پہ ایسی اولاد کو چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کریں اور ان کی خدمت کریں اور خدمت سے ان کا دل جیتیں امید ہے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان